بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل اللہ رسول کریم اس علاقے کا نام قیزان و راقد اور وہ سامنے تھا ایک چھوڑا سا پہاڑ جبل کبش اس کی اوپر بھی انصاب لگی ہوئی ہے اور وہ سامنے ہمیں روکیشیہ کی جو حرم باؤنڈریز ہیں کانکریٹ پیلرز کی شکل میں وہ بھی نظر آلی ہیں تو یہ سارا سینڈی علاقہ ہے ریتھیلہ علاقہ ہے تو اس لیے پھر اس کو قیزان و راقد بولتے ہیں یہ عبدالولی ماشاءاللہ انصاب نمبر سیون سکس ون کی تجدید کر رہا ہے اور وہ پیچھے جو بڑا پہاڑ ہے اس کا نام ہے جبل الراقد اس کے نیچے عبدالرحمن بن نبی بکر رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تھی تو ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصولت علاقہ ہے سبحان اللہ اور یہ انصاب نمبر سیون سکس ون اس کے پتھر تو بالکل ہی منہدم ہو چکے ہیں بری طرح بکھر گئے انصاب کی شکر بھی باقی نہیں نہیں تو ہم جب بھی آتے ہیں انصاب الحرم پر تو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کی تجدید کی جائے پتھروں کو بکھلے پتھروں کو اکٹھا کیا جائے کیونکہ سبحان اللہ انصاب کی تجدید کرنا یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب تجدید ہوئی تھی تو انہوں نے چار مکہ کے رہنے والے صحابہ کو مختص کیا تھا جنہوں نے انصاب الحرم کی تجدید کی تھی تو ان کی سمانہ عمری میں نے پڑھی ہے ایسا آتا ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے انصاب الحرم کی تجدید کی اور ان کو ہاتھ لگایا اور اس کام میں حصہ لیا اللہ نے ان سب حضرات کو بڑی ہی برکت عطا فرمائی لمبی عمر عطا فرمائی ان میں سے تین صحابہ ایسے ہیں جو کہ ایک سو پندرہ سال ایک سو بیس سال سے ایک ہی عمر میں ان کا انتقال ہوا کہ سال ہوا تو اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ انصاب الحرم کی تجدید کرنا اس سے انسان کی عمر میں اس کی صحت میں اس کے مال میں رسک میں برکت ہوتی ہے ماشاءاللہ تو میں عبدالولی کو یہی کہتا ہوں ہمیشہ میرے بیٹا ہی ہے ماشاءاللہ اس کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ عبدالولی تم یہ جو کام کرو گے اس کی وحث سے اللہ تمہیں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ